صرف تمہاری اور امرار کی وجہ سے میں تمام پچھلی باتیں بھول کر اس رشتے کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوئی تھی لیکن دیکھ لیا تم نے وہی زد وہی منمانی شادی کے بعد بھی وہ بالکل نہیں بدلی نہ ہماری عزت کا پاس نہ اپنے شادی شدہ رشتے کا کوئی بھرم آنٹی میں نے اسے سمجھایا بھی تھا لیکن تم سے تو مجھے کوئی شکاعت نہیں ہے بیٹا گلا ہے تو مہنور سے رشتے نبھانے کے لئے لچک پیدا کرنے پڑتی ہے سمجھوتے کرنے پڑتے یہ تھوڑی کہ اپنا راستہ یعلا کر لیا اچھا آنٹی میں دوبارہ بات کرتی ہوں مانو سے میرے خیال سے یہی ٹھیک رہے گا اسے جا کے سمجھاؤ اسے بتاؤ کہ گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں انہیں کوٹ کچری تک نہیں لے کے جاتے میں بھی چلتا ہوں مارسا نہیں نہیں آپ ساتھ جائیں گے تو ٹھیک سے بات نہیں ہو پائے گی میں کام کرتے ہوں جائیور کے ساتھ چلی جاتے ہوں اب ابھی یہ بھی کنفرم نہیں ہے نا کہ اس نے امی اببو کو بتایا بھی ہے کہ نہیں کیا سمجھتی ہو خود کو رشتے تمہارے لیے کھیل ہیں جو اتنی ہسانی سے توڑنے چلی ہو تو کیا کروں تمہیں کیسے رشتے میں بان کر جس میں وفا نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو تمہاری باتوں سے صاف اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا فرق تو تمہیں بھی نہیں پڑتا ہے تبیچہ تم رانیاں کے ساتھ تمہیں جو سمجھ نہیں سمجھ لیکن میں اب اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں کہوں گا کیونکہ میرا کہا ایک بھی لفظ میرے پیار کی توہین ہوگا میں چاہوں تو یہ رشتہ تمہارے ساتھ یہی کھڑے کھڑے ختم کر سکتا ہوں لیکن میں ایسا نہیں کروں کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ رشتہ تعلق توڑنے کے لیے نہیں زندگی بھر ساتھ رہنے کے لیے بنایا تھا یہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ کیا کیا تم نے؟ خلا کا نوٹس بجوا دیا میں نے اس سے کیونکہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا کیا؟ نہ تم نے کسی کو بتایا نہ کسی سے پوچھا خود ہی خود سارے فیصلے کر لیے بتاتی تو آپ لوگ روک لیتے اجازت مانگتی تو آپ لوگ منہ کر دیتے بس میرے دل میں جو آیا میں نے وہی کیا موسیقا